میرا تو خیر سبی سے بہت پریم ہے لیکن ان سے تھوڑا سا اور زیادہ پریم ہے تو میں پریم میں میں ان کو ددو بولتا ہوں تو جی ددو بتائیے آپ جب پہلی بار اس پروگرام میں آئے تھے تب آپ کو تھوڑا سا چیک سے کہاں سے کہاں سائز ہوا یا کیا پریورتن آیا آج آپ کیوں ہمارے بیچ میں ہیں زیادہ تر لوگ آپ کی عمر کے آرام کرنا پسند کرتے ہیں اور سپیشلی جو آپ کی کچھ ہلسٹی پریسٹی بھی ہوئی اس میں بھی وہ آرام کرنا پسند کرتے ہیں اور آج آپ یہاں ہمارے بیچ میں رہیں گے چار دن تو کیا بجے نام میرا ددو ہے سر نے بتا دیا پہلی بار یہ سکسس بائی چوئس پروگام ہوا تھا سملا میں جب میں نے جوئن کیا تھا تو سر نے میسیج دیا تھا کہ جو اس پروگام میں جائیں گے تو ان کا جو چاہو گے وہ مل جائے گا تو نیا نیا جوئن کیا تھا بیشتی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اس پروگام کیسکل کو کو دینہ کا کیسکل بولتا تھا تو جب وہاں گئے سر نے بتایا گوڈ مورننگ ہاو آر یو یہ بولنا سیکھا وہاں جائے اور سر نے بتایا لکھو کار چیئے ایک لاکھ روپے چیئے ساری جندگی میں تو ایک لاکھ روپے کبھی دیکھیں نہیں کار کس کی سادھی میں کوئی بٹھا کے لے جائے تو بیٹھ جاؤ نہیں تو اپنے پس میں جاتے تھے تو لکھا ہی نہیں جا رہا اس سر کھڑے ہو گئے آکے بلے میرے کو دکھاؤ لکھ کے اور در کی وجہ سے لکھنا پڑا میرے پاس ایک کار ہے لکھا میرے بینک میں ایک لاکھ روپے ہیں ہاو آر یو گوڈ مورننگ یہ چار سبت سیکھ کیا ہے وہاں وہاں سے آکے گیارہ مہینے میں کار مل گی کار گھر پہ آگئی یہ پتہ نہیں تھا کسٹ کیسے جائیں گی کیسے نہیں جائیں گی ڈل لگ رہا تھا بچے لڈو مانٹ رہے تھے میرے کو ڈل لگ رہا تھا کہ مولے میں سے دو کار اٹھ گئی تھی جنہیں کہیں کسٹ نہیں جمع ہوئی تھی میں نے کہا اس سے تو اپنا پرانا سپوٹس ٹھیک ہے پیج جیسے سو بچیں گے لیکن وہ بعد میں کسٹ جمع ہوتی رہی تین چا دن بعد میں گیا لائسنس بنوانے کے لیے تو لائن میں لگا وہ لے آپ کو کیا چیئے لائسنس عمر تو تمہاری جو اس میں ساٹھ سال ہے لائسنس کیسے ملے گا نہیں ملے گا میں نے کہا اپنے صاحب سے بات کروا وہ لے گیا اپنے صاحب کے پاس صاحب کھڑا تھا گرم مجاز گا تھا اب آئے ہو لائسنس بنوانے کے لیے جب عمر نکل گئی تب تو میں بھی گشتے میں تھا میں نے کہا کاریم ملی ہے تب ہی تمہیں بنوانے آئے وہ پہلے سے کار کم ملی تھا دوبارہ کے پرگرام میں سر لگے گئے